بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ پی این سی یعنی پاکستان نرسنگ کونسل کے چار اور پانچ مارچ کی میٹنگ میں ملک مختلف پرائیویٹ اور گورنمنٹ نرسنگ کالجز کے لیے فیصلے لیے گئے آج ہم آپ کو گلف کالج آف نرسنگ ڈیرہ غازی خان یا جسے سمپل ڈی جی خان بولتے ہیں اس کے گلف کالج آف نرسنگ کے لیے پاکستان نرسنگ کونسل کا فیصلہ بتاتے ہیں جس کو اس وقت آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ نوٹیفکیشن پرینسپل آف گلف کالج آف نرسنگ ڈیرہ غازی خان کو ایشو کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان پاکستان نرسنگ کونسل ڈیٹ مارچ 29، 2021 The Principal گلف کالج آف نرسنگ ڈی جی خان Subject Implementation of کونسل Decision 28 Session Institutional Agenda Item No. 78 I am directed to convey the following decision taken in 28 Session of Pakistan Nursing Consul held on 4th 5th March 2021 under the chairmanship of President PNC for compliance and implementation No. 1 Stop new induction for diploma and degree program No. 2 Institute must apply for new inspection No. 3 Only CNA allowed with 30 seats Para No. 2 The Observation of the Consul Para 2 Sub-Para 1 No MSN and other faculty Para 2 Sub-Para 2 No Purpose Built Building Para 2 Sub-Para 3 According to the decision taken in 26 Session, the final institutional recognition will be granted after surprise visit. The recognition letter if issued to the institution previously was for the 6 months only wherein It was mentioned that institute shall not be considered approved for any program if failed to maintain the prescribed criteria Para No. 3 This issue with the approval of the Consul Fosia Mushtaq Registrar PNC And only CNA or Certified Nursing Assistant Para No. 2 Para No. 2 Institution available available جو Nursing degree level program پڑھا سکے Student Para No. 2 Para No. 2 Sub-Para 2 Me clearly mention گلف کالج آف نرسنگ کے لیے اس کا اطلاق صرف اور صرف سکس مند کے لیے تھا اور اب وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ گلف کالج آف نرسنگ ڈیرہ غازی خان پاکستان نرسنگ کانسل کے ریجسٹریشن کریٹیریا پر پورا نہیں اترتا تو سمپل الفاظ میں سٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ یہ کالج ابھی تک ریجسٹر نہیں ہے اور اسی لیے سٹوڈنٹ ایڈمیشن سے پہلے ہر انسٹوٹیشن کے ریجسٹریشن پاکستان نرسنگ کانسل کے ساتھ چیک کریں پاکستان نرسنگ کانسل کے چار اور پانچ مارچ کی میٹنگ میں اور بھی فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ جل ہی دوسرے انسٹوٹیشن کے لیے ہونے والے فیصلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ